اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام آیاز ہے اور میں کمپیوٹر سائنس جماعت دہم کا ٹیچر ہوں عزیز طلبہ ہم اپنی آج کی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ سی لینگویج کے اندر جو کومنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ان کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم سی لینگویج کے اندر جو کومنٹس استعمال کرتے ہیں ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں آئیے اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سی پروگرام کی ساخت کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم سی لینگویج کے اندر ایک پروگرام لکھتے ہیں تو اس پروگرام کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے ہم نے سی پروگرام کے حصوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سی پروگرام کے اندر جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہیڈر سیکشن یا لنک سیکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس مین فنکشن ہوتا ہے اور پھر مین فنکشن کی باڈی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک پریکٹیکل بھی کیا تھا اس میں ہم نے اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یہ سیکھا تھا کہ جو آئی ڈی ای انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوارمنٹ ہم نے انسٹال کیا تھا اپنے کمپیوٹر پہ اس کو ہم نے اوپن کیا تھا اور اوپن کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس میں ہم نے سی لینگویج کا ایک پروگرام لکھا تھا اور سی لینگویج کا پروگرام لکھ کے پھر ہم نے اس کو کمپائل کیا تھا یعنی کہ اس کو بیلڈ کیا تھا اور بیلڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو رن کیا تھا اور رن کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ایک بلیک سکرین آتی تھی جو کنسول سکرین تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو بھی ریزلٹ آتا ہے جو بھی ہماری آوٹپوٹ آتی ہے وہ اس کے اوپر ہمیں نظر آتی تھی وہاں پر شو ہوتی تھی یہ ہم نے سیکھا تھا اپنی پچھلی دو کلاسز کے اندر اپنی آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ سی پروگرام میں کومنٹس کا سنٹیکس اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم آج یہ سیکھیں گے سی پروگرام میں کومنٹس کیا ہوتے ہیں اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کومنٹس ہوتے ہیں اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پھر یہاں پہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کے لیے اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کومنٹس ہوتے کیا ہیں میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پہ جب کبھی ہم کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی مشکل لفظ کوئی آج پڑھتے پڑھتے تو ہم اس کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ دائرہ لگا دیتے ہیں پینسل کے ساتھ اس پہ یا نیچے لائن لگا دیتے ہیں اور کسی بھڑے سے یا اپنے استاد محترم سے اس کا مطلب پوچھ کے لکھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے بظاہرن تو ہم سمپل اس کا مطلب لکھ رہے ہیں لیکن ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں کومنٹ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ تو عام زندگی کے اندر میں نے آپ کو کومنٹ کی ایک مثال دی ہے لیکن سی لینگویج کے اندر کومنٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سی لینگویج کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں پروگرام لکھتے ہیں تو ہمارا پروگرام ممکن ہے کہ دو چار یا دس لائنوں کا ہو اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارا پروگرام دس ہزار لائنوں کا ہو لیکن سوچئے اگر ہمارا پروگرام دس ہزار لائنوں کا ہو اور ہم دس ہزار لائنیں ہم نے کوڈ لکھی ہوں تو اگر کبھی ہمیں اپنے کوڈ کو دیکھنا پڑ جے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے کوڈ کا کون سا حصہ کہاں پر ہے ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس چیز کو ڈھوڑنا کہ ہم نے کوڈ کس طرح سے لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کوڈ کو سمجھنے کے لیے اور آسانی کے لیے ہم اپنے کوڈ کے اندر کومنٹس کو ایڈ کر دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو میں نے دس لائنیں لکھی ہیں یہ کوڈ اس لیے لکھا ہے یہ جو میں نے بیس لائنیں لکھی ہیں ان بیس لائنوں کا مقصد یہ ہے یعنی کہ یہ والا کوڈ یہ کام کرے گا یا آپ جو ہمارا آخری باب ہوگا آخری یونٹ ہوگا ہمارا فنکشنز کا ہم اس میں سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مختلف کام کرنے کے لیے مختلف فنکشنز بناتے ہیں تو فنکشنز بنانے کے لیے جب ہم فنکشن بناتے ہیں اور اس کو پھر ہم اپنے پروگرام میں لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کومنٹ لکھتے ہیں کہ یہ فنکشن یہ کام کرے گا ابھی آج کس کلاس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کومنٹ کا مقصد کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں جیسے کہ ہم نے یہ لکھا ہے کومنٹ لکھنے کا مقصد اس کے ایک فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے یہ دوسرے پروگرامرز کے کوڈ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی کے اندر بیس پچیس پروگرامرز کام کرتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کوڈ لکھتے ہیں اور شام کو جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا کوڈ کیا ہے آپ سوچئے کہ ان پروگرامر میں سے اگر دو تین پروگرامرز اس نوکری کو چھوڑ کے کسی دوسری کمپنی میں اپنی نوکری شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان پروگرامرز نے جتنا بھی کوڈ لکھا ہوگا وہ نئے آنے والے پروگرامر کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا کہ انہوں نے کیا کوڈ لکھا ہوا ہے لیکن اگر انہوں نے اپنے کوڈ کے اندر کومنٹ ڈالے ہوں گے کومنٹس لکھے ہوں گے تو نئے آنے والے بندے کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خود آپ نے کوڈ لکھا ہے اور وہ کوڈ دس ہزار لائن یا بیس ہزار لائن یعنی کہ یہ میں دس ہزار یا بیس ہزار کا جو لفظ ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے زیادہ لائنز کا کوڈ لکھا ہو تو آپ اپنے ہی کوڈ میں اگر کومنٹس ایڈ کر دیں یعنی کہ ڈال دے کومنٹس اس میں تو آپ کے لیے خود یہ بڑا آسان ہوگا اپنے کوڈ کو دیکھ کے سمجھنا کہ میرے کوڈ کا کون سا حصہ کیا کام کر رہا ہے اب اس کو بھی درہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہیں آپ اس میں پریشان نہ ہوں کہ کون سا حصہ کیا کام کر رہا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہم ایک سوفٹیئر بناتے ہیں اور اس سوفٹیئر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ سوفٹیئر ایک پوری کمپنی ہے اس کمپنی کے اندر کتنے ملازم کام کرتے ہیں ان کا ڈیٹا وہاں پہ آجے اس کمپنی کے ملازموں کی تنخواہیں کتنی ہے وہ وہاں پہ سارا سسٹم ہو جائے اس کمپنی میں جو ملازم صبح کے ٹائم آتے ہیں وہ جب اپنی حاضری لگاتے ہیں تو وہ حاضری کا سسٹم بھی اس کے اندر ہو تو یہ کیا ہوگا یہ ان کے حصے بنیں گے جو ملازموں کا ڈیٹا ہوگا اس کا ایک حصہ ہوگا ان کی جو تنخواہ ہوگی اس کا ایک حصہ ہوگا ان کی جو حاضری ہوگی ان کا ایک حصہ ہوگا تو یہ مختلف مختلف موڈیول بنیں گے یہ ہم اگلی کلاسز میں جا کے سیکھیں گے کہ موڈیول کیا ہوتے ہیں اور فنکشنز کیا ہوتے ہیں تو ہم لکھ دیں گے کہ یہ جو میں نے لائنیں لکھی ہیں یہ جو میں نے کوڈ لکھا ہے یہ سارے جو ملازم ہیں ان کا ڈیٹا ہے اس میں یہ جو میں نے لائنیں لکھی ہیں اس کوڈ کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا ان کی تنخواہ کتنی ہے مہینے بعد کس کو تنخواہ چلی گئی ہے کس نے کتنی چھٹیاں کی تھی اور اس کی تنخواہ کٹ گئی پھر اس کو تنخواہ گئی ہوتا ہے نا اس طریقے سے کمپنی کے اندر اگر کوئی چھٹی کر لیتا تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے یا اگر کوئی آدھے دن کام کر کے چلا گیا تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے یا اگر کوئی لیٹ آتا ہے بار بار تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے یہ ہم سمجھنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں تو وہ سارا کیا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہم مختلف مختلف حصے بناتے ہیں سوفٹر کو بنانے کے لیے جب ہم سوفٹر کو بنانے کے لیے مختلف حصے بناتے ہیں تو ہم کومنٹس ایڈ کرتے ہیں کہ یہ والا حصہ یہ کام کرے گا یہ والا حصہ یہ کام کرے گا یہ والا حصہ یہ کام کرے گا تو اس طریقے سے جو دوسرا فائدہ وہ بھی آپ دیکھ لیں ان کے ذریعے یعنی کہ کومنٹس کے ذریعے ہم اپنے کوڈ کو لکھنے کے کئی سال بعد بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پہلا فائدہ ہم نے کہا پڑھا تھا یہ دوسرے پروگرامر کے کوڈ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں دوسرے پروگرامر نے کسی نے کوڈ کیا تو اس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے کوڈ کو لکھنے کے کئی سال بعد بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ کومنٹ کا جب ہم استعمال کریں گے تو ہم نے اپنا کوڑ اگر لکھا ہوگا ہم اس کو دس سال بعد بھی اگر اس کوڑ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آجی کہ ہم نے یہ کوڑ کس لیے لکھا تھا یہ لائنیں کیوں لکھی تھیں اور یہ کوڑ کی لائنیں ہم نے کیوں لکھی تھیں اب آتے ہیں کہ جو کومنٹ ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کومنٹ کی اقسام کیا ہوتی ہیں کومنٹ یا تو آپ ایک ہی لائن کے اندر لکھ دیں گے ایک لائن میں بتا دیں گے یہ کومنٹ ہے یا آپ کے لائنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں گی تو جو ایک ہی لائن کے اندر آپ کومنٹ لکھیں گے اس سے ہم کہتے ہیں سنگل لائن کومنٹس اور جو دو لائن ہی ہوتی ہیں یا دو سے زیادہ ہوتی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں ملٹی لائن کومنٹس یہ بہت آسان ہے جو اقسام ہے کومنٹس کی وہ دو ہیں پہلی قسم ہے سنگل لائن کومنٹ یعنی کہ ایک ہی لائن میں آپ نے بتا دیا کہ کیا کمنٹ ہے اور دوسری ہے ملٹی لائن کمنٹ یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لائنوں میں اگر کمنٹ ہو تو وہ ہوتا ہے ملٹی لائن کمنٹ اب ہم یہاں پہ ایک بات سکھتے ہیں یہ دیکھئے کہ ذرا سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک کلاس کے اندر سی پروگرام کا ایک سنٹیکس ایک اس کا سٹرکچر ایک دھانچہ اس کا بنایا تھا آج ہم دوبارہ سی پروگرام یہاں پہ لکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہیش انکلیوٹ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ سوڈنٹس جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارا جو سی لینگویج کے اندر پروگرام ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ ہوتا ہے ہمارا ہیڈ سیکشن یا لنک سیکشن پھر ہوتا ہے ہمارا مین فنکشن اور پھر ہوتی ہے ہمارے مین فنکشن کی بوڈی اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک سی پروگرام ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے پاس ایک یہ سی پروگرام ہے ہمارے پاس اب اس میں ہم کومنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے کومنٹ ایڈ کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر کومنٹ ایڈ کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا سنگل لائن کومنٹ کے لیے پہلے تو یہ سمجھ دیجئے کہ ان کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اگر سنگل لائن کومنٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس طریقے سے یہ دو بریکٹس یہ دو یہ جو فورڈ ہماری سلیش ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس کا استعمال کریں گے اور ہم لکھیں گے this is کومنٹ یہ ہے سنگل لائن یہ سنگل لائن this is کومنٹ اس کو ہم فورڈ سلیش کہتے ہیں یہ ہمارے کی بورڈ کے اوپر ہوتی ہے یہ ہے ہمارا سنگل لائن کومنٹ اگر ہمارا کومنٹ دو یا دو سے زیادہ لائنوں پہ ہو تو اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے اس کو پھر ہم لکھتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں سمجھ دیتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ لائنوں پہ ہو تو وہ ہمارا کومنٹ فورڈ سلیش سٹار اور یہ لائن ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ لائن یہاں پہ لکھیں گے اور پھر سٹار اور فورڈ سلیش اس طریقے سے ہمارے اس کومنٹ کا سنٹیکس ہوگا یعنی کہ فورڈ سلیش سٹار یہاں پہ ہم اپنا کومنٹ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے کومنٹ اپنا اور پھر سٹار فورڈ سلیش یعنی کہ ان کے in between ان کے درمیان میں جو بھی ہوگا وہ ہمارا کومنٹ ہوگا ملٹی لائن کومنٹ اسے ہم کہتے ہیں سنگل لائن کومنٹ اور اس کو کہتے ہیں ملٹی لائن کومنٹ اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی تو اگر ہم یہاں پہ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ میں اس طریقے سے یہ لگاؤں گا اور کومنٹ لکھوں گا this is main main function this is main function یہ function کو ہم یہاں پہ پورا لکھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارا سنگل لائن کومنٹ ہوگا اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ لکھنا چاہیں کومنٹ ہم نے کومنٹ یہاں پہ دے دیا main function body start پتہ لگ گیا کہ یہاں سے main function body start ہو رہی ہے اور پھر یہاں پہ ہم دوبارا کومنٹ لکھیں گے main function body end تو اس طریقے سے ہم نے یہ کومنٹ لکھ دی ہے اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لی جئے گا اور اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا کوڈ ہوتا ہے وہ تو چلتا ہے ایکزیکیوٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے جو کومنٹ ہوتے ہیں یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتے ان کا کوڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ہم اپنی آسانی کے لیے اپنے کوڈ کے اندر ڈالتے ہیں مطلب کہ یہ جو اس طریقے سے جب آپ forward slash ڈالیں گے اس طریقے سے اس کو اب جب چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گا چلے گا آپ کا کوڈ جو آپ main function کی body کے اندر لکھیں گے وہ آپ کا کوڈ چلے گا تو پھر جو ہے نا وہ آپ کا error بھی آ سکتا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ کچھ کوڈ لکھتے ہیں my name is ali اب میں اس کے اوپر یہاں پہ comment add کروں گا اور وہ comment میرا multiline comment ہوگا وہ comment کیا ہوگا اب ہم نے یہاں پہ comment لکھ دیا this function will show your name کہ یہ والا function آپ کا نام بتائے گا یہ والا function کیا کرے گا آپ کا نام بتائے گا جب یہ code چلے گا اس کو ہم اب comment کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف پتہ لکھ جے جو بھی کوئی اس code کو open کرے اس کو پتہ لکھ جے کہ یہ والا function جو ہے یہ کیا کرے گا نام بتائے گا تو اس کو ہم comment کرنا چاہتے ہیں تو اس کو comment کرنے کے لئے کیا کریں گے forward slash star star forward slash یعنی کہ اس forward slash اور star کے درمیان اور اس star اور forward slash کے درمیان یہ جو دو لائنیں ہیں یہ ہمارا comment ہے پتہ لگ جے گا یہ والا ہمارا single line comment تھا یہ بھی single line comment تھا اور یہ ہمارا multi line comment ہے تو اس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ comment کیا ہوتے ہیں اس کا syntax کیا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کے لئے ایک چھوٹی سی assignment ہے آپ کے book کے اندر یہ دی ہوئی ہے یہ activity ہے ایک چھوٹی سی آپ کے لئے آپ سمجھ لیں کہ لکھا ہوا comment goes here comment goes here comment goes here اب آپ نے ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں ہم نے سیکھا ہے کہ single line comment کیا ہوتے ہیں اور multi line comment کیا ہوتے ہیں آپ نے اس tick لگانا ہے اس کو اس طریقے سے جو ٹھیک ہے یعنی کہ جو syntax ٹھیک ہے اس کو آپ نے ٹھیک لگانا ہے اور جو syntax ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے cross کر دینا ہے اب یہ آپ کے لئے ایک activity ہے چھوٹی سی اس activity کو آپ نے ضرور کرنا ہے یہ بہت آسان ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو single line comment ہوتا ہے ایک ہی line کے اندر جو comment ہوتا ہے اس میں ہم صرف forward slash کے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے اور comment لکھ دیتے ہیں اور جو multi line ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں forward slash star comment لکھتے ہیں پھر star forward slash ان کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ multi line ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی syntax اور دیا گیا ہے تو وہ syntax ٹھیک نہیں ہے غلط ہے جیسے کہ مثال کی طور پر یہ پہلی line یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اب باقی جو ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے کرنے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی